آدھرنی ساتھیوں میں وید پرکاوش شرما ایڈوکیٹ سونپت پچھلی بار میں نے ویڈیو میں نسان دئی کے عادث کون کر سکتا ہے اور پس نیم کے تحت نسان دئی یا سیمانکن کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بستریت بتایا اور آدھ میں جو ہے اس کی کیا پرکریہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے جو میری پچھلی ویڈیو کو شیئر کیا سبسکرائب کیا اس کے لئے دنیاواد ساتھیوں آریانا لینڈ ریکارڈز مینوال پیرا فور پوائنٹ پورٹی نائن میں جو ہے نسان دئی کانون کو دوارہ جب تحصیل داری آرادشوہ دکاری دوارہ اس سے مارک کر دی جاتی ہے اس کے بعد اس کی کیا پرکریہ اس میں اپنانی ہے اور کیا کیا سامان نسان دئی کے وقت اس نے پریوک کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا نسان دئی کے وقت جریب پھیتہ جنڈیا اور ریکارڈز یہ چیزے لے کر کانونگو کو مکہ پر جانا ہوتا ہے اور نسان دئی کادیس راتسوہ دکاریہ تحصیل دار سے پرانتوانے کے وقت سمجھنے پکسوں کو نوٹس دینا نیواری ہوتا ہے اور نسان دن جس دن آپ نے دونوں پکسوں کو نوٹس دیا ہے اس دن موقع پر پہنچ کر دونوں پکسوں کے سمجھ ریکارڈ چکبندی وہ ورطمان ریکارڈ جو پٹواری کے پاس پلد ہے ان دونوں کا میلان کرنا ہے کیلہ نمبر تربوز آیتہ کار ورگا کار جس پرکار اکسیجرہ میں بھومی کا ورنم دیا گیا ہے وہ استعمال میں بھی اور پٹواری کے پاس بھی ان دونوں کا زمین پر رکھ کر اس کا میلان کرنا ہے اور میلان کرنے کیوں پرانت اس کو سمجھنے پکسوں کو سمجھانا ہے اور جب دونوں پکسوں دوارہ کوئی بھی اپتی نہیں ہوتی ہے اور وہ میلان کریکٹ پائے جاتا ہے ٹھیک پائے جاتا ہے اس کے بعد نساندہی کی کاروائی سروع کی جاتی ہے اور اس ریکارڈ کے میلان کے بعد ان ورگاکار یا آیتہ کا رکشتر کو یا تربوز رکشتر کو ان کی پیمائز کے انسار ماتے ہوئے جریب کیونکہ بھاری ہوتی ہے اس لیے جریب کا پھیتے سے میلان کرنا انیوار یہ ہے پھیتے کو کیونکہ جریب کی رنبائی ساڑھے پانچ کرم ہوتی ہے اور پھیتے کو اس کے ساتھ ملا کر پھیتے کی جاج کی جاتی ہے کہ پھیتہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد تین پکے موقع جات کی تلاس کی جاتی ہے اور تین پکے موقع جات جس کو ہم سویری پتھر بھی بولتے ہیں ان پتھروں سے کی جاج کر کے پھر جب وہ پتھر سویری پتھر ٹھیک پائے جاتے ہیں تو وہاں سے بیوادت بھومی کی نسان دہی اٹھا کر لائی جاتی ہے اور تین طرف سے جو ہے اس کا میلان کیا جاتا ہے تین پکے موقع کو کوئی جو سٹویشن ان کو اندردارد کر کے وہاں سے جنڈیاں جنڈیاں اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ نسان دہی کرتے ہوئے جو ترچھا پن نہ آ جائے یا لائن ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور کسی کی پیمائز میں گڑ بڑ ہو جائے تو اس لیے جنڈیاں کا پریوں گھر کرنا بھی انیواری ہے تاکہ پھٹا جو ہے سیدھا یا جریب جو ہے سیدھی جو ہے ایک لائن میں آتی رہے اس لیے جنڈیاں کا پریوں گھر کیا جاتا ہے اور وہ نسان دہی سرویری پتھروں سے تین دشاہوں سے لاکر جو ان بھومی ویوادت ہے اس کے دو سو میٹر کے انترال پر لاکر چھوڑنی گئے اور وہاں تک سبھی کو سمجھاتے ہوئے دونوں پکچوں کو ان کو سمجھاتے ہوئے ان کو بتانا ہے کہ میں یہ نسان دہی وہاں سے یہاں تک گایا ہوں اور اس ریکارڈ کے انصار اتنی اتنی بوجہ پینکی پہ میس کر کے لائیا ہوں جو درست ہے جیدی دونوں پکچوں کو یہاں پکتی نہیں ہے تو آگے جو دو سو میٹر بت گئی ہے ویواد بھومی تین طرف سے تینوں طرف سے اس کی پیمایز کر کے اس کی پک نسان کو پھکس کیا داتا ہے اور جو بھی چیز بھی بھومی پر کسی بھی پکس کا ناجائز کبزہ پایا داتا تو اس کی وشتریت ریپورٹ جو انا پیس کرنی ہوتی ہے اور ریپورٹ کے اندر کانونگوں نے نساندہی کے سمپون تریقے کو اور سمپون انکروزمنٹ کو میں نقصہ اور میں ڈیٹیل بتانا ہوتا ہے اور جدی ان تریقوں کو نساندہی کی ریپورٹ موڑنیت نہیں کیا ہے تو نساندہی ایمان ہے یہ ورنان جو ہے آپ کو چار پوائنٹ اڑنچہ ساریانہ لینڈ ریکورڈ مینوال کے پہرہ میں ملے گا اور یہ لکھت میں ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شنچہ نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ جب ریپورٹ کو آپ نے سمجھا دیا لوگوں کو اور سمجھانے کے اپرامت جدی کسی پکس کی آپتی آتی ہے تو کانون کو اس کو لکھت ریپورٹ تیار کرتے ہوئے اپنی ریپورٹ میں اس کی آپتی کو درز کرے گا اور جدی آپتی معمولی ہے تو اس کا ندان کر کے موقع پر اس کو سمپون کرے گا جدی پھر بھی دونوں پکسوں میں سے کوئی شہمت نہیں ہے تو اپنی آپتی وشتری طرف سے لکھ راج شہد اکاری یا تیسیل دار کے سمپ پیس کرے گا اور تیسیل دار جو ہے ان دونوں پکسوں کو نوٹ دے کر پھر اپنے سمپ پیس کرنے کے آدیش کرے گا اور جس پر دونوں پکسوں کو سننے کے اپران یدی آپتی نیرر تک ہے تو سپیکنگ آرڈر پاس کرتے وئے پیس دار اس کو خارج کرے گا اور نیسان دے کو فائنل کرے گا یدی کوئی میجر جورنل ہے نیسان دے میں تو کانن کو ڈائریکشن دے گا اس بندو کو پون روپ سے سول کر اور پکشوں کو سنتوشت کر کے نیسان دے دوبارہ کر کے لائے لیکن دوبارہ کرتے بھی اس نے جو ہے نا ان پکشوں کو سنتوشت کرنا آنیواری ہے اور سنتوشت ہونے کا پرانت ان کی سہمتی لکھت روپ میں ریپورٹ پر آنی آشک ہے جیدی اے سنتوشت ہیں وہ بھی جو ہے لکھت آنیواری یدی کیونکہ یدی کوئی کانون کو جان گوز کر کسی پارٹی پکش لے کر نیسان دے گھلت کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اوبجیکشن جو ہے ان سے لکھوانا ہوتا ہے کانون کو سے ایگریوڈ پارٹی کو کی ریپورٹ پر یہ میرا اوبجیکشن ہے اس کے لکھئے اور جس پر کاروائی کرے گا اور اس کے خلاف کمیسنر کو کاروائی کے لیے لکھے گا اور دوسرا جو ہے لوکل کمیسنر جو ہے نیوکٹ کرے گا دوستو جس پر نیسان دے نیسان دے کے بارے میں کیونکہ یہ کئی بار کیا ہوتا نیسان دے الگ الگ آتی ہے تو الگ الگ کیونکہ نیسان دے کا ایک پروسیجر ہے اور ایک بار ہی نیسان دے کیسی بھومی کی ہو سکتے دوبارہ نیسان دے اسی بھومی کی کرنے کا کوئی نیام نہیں ہے وہ کیونکہ اپواد ہے جب آپ کوئی اوپجیکشن ریز کریں گے تو اس اوپجیکشن کو جو ریمو کرنے کے لیے راج سعودیکاری تحصیل دار یا نیالے اس کو دیرکشن دے سکتا ہے اور جو گلتی ہیں ان کو ریمو کر کے اپنے فریس ریپورٹ دائر کر سکتا ہے اور یہاں ایک انیواری بھن دو اور بتانا چاہوں گا میں آپ کو کوئی بھی پٹواری جس کا تجربہ یا ایکس پیش ورش سے ادھک ہو پوائنٹ ترے پن تک اریانا لینڈ ریکورڈ مینوال میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کے آزار پر آپ سیویل لیلے میں جب کوئی بھی لوکل کنسر یا ڈیمارکیشن کرنے والا کانون کو آتا ہے تو ان بندوں پر آپ اس سے سوال پوچ سکتے جس سے آپ کو لاب ہوگا آشا ہے کانون جو نشائند پر ہیں ان کے بارے میں سنکشیت میں بتلا دھنیواز جائے ہند جائے بھارت